کہا ہوں اس کو علایدہ کر لو تاکہ اب وہ ایک خاندان ہے میاں بیوی ہیں اب ان کے بچے ہیں وہاں ہوں گے وہ ایک پورا خاندان ہے اب ان کی اپنی زندگی ہے اب ان کو ایک اپنی ایک پرسکون زندگی گزارنے کا ایک حق ہے اس میں کوئی دوسرا دخل اندازی نہ کرے لیکن کسی گھرانے میں اگر یہ مشکل ہے کہ وہ علاید کی اختیار نہیں کر سکتے تو کمسکن میاں بیوی کے رہنے کا ایسا انتظام ہو کہ وہ ایک اپنی اگر پرسنل لائف گزارنا چاہیں تو وہ گزار سکیں کسی دوسرے کو اس میں دخل اندازی کا حق نہ اسی لئے قرآن کریم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ ولا دجسسو آپ اس میں ایک دوسرے کی بات کی پہو میں مت پڑو کہ دوسرا کیا باتیں کر رہا ہے کیا کام کر رہا ہے اس نے کس سے کیا بات کی کس کے پاس گیا کس سے کیا معاملہ کیا یہ کام مت کرو کیونکہ یہ دوسرے کی نجی زندگی کے اندر دخل اندازی ہے جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا یہاں تو شریعت یہ حکم دے رہی ہے قرآن کریم نے اللہ رب العزت یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر گھر میں کجم رکھو چاہے جائے کہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو آپ کی سگی بہن ہو آپ کا صدع بھائی ہو آپ کا صدع رشتدار ہو ان کی اپنی نجی زندگی ہے اس کے اندر دخل اندازی نہ ہو اور یہ فرمایا کہ اگر اندر سے سلام کا جواب نہ آئے اجازت نہ ملے اندر مت داخل ہو اتنی تعقید فرمائی کسی دوسرے کی نجی زندگی میں دخل اندازی مت کرو آپ نے دیکھا ہوگا اور بکسرت اس کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ کسی کی نجی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں پھر آپ بالآخر لڑائے جھگڑے جنم لیتے ہیں جیسا کب ہی کیوں نہ ہو کیونکہ کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی زندگی کے اندر داخل ہو کوئی دوسرا انسان اس کی زندگی کے اندر وہ معلومات لیتا پھرے کسی کو یہ بات پسند نہیں آتا اور بنیان ان تمام مسائل کی وہ یہ ہے کہ شریعت نے یہ حکم دیا کہ پردہ اختیار کرو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل مت دو پردہ کرو عورتوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں مردوں کو حکم دیا کہ وہ پردہ کریں تاکہ یہ پردوں کا حکم کیوں دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کی طرف انسان کا نامحرم کا نامحرم کی طرف لگاؤ اور ان سب چیزوں کی منیاد کیا ہے پردہ اسی طریقے کا یہ تو حکم تھا کسی کے گھر میں داخل کھونے کا اب یہاں حکم دے رہے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَهُزُّوا مِنْ أَلُسَارِهِمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْقَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خُبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ فرما رہے ہیں کہ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آم مومنین سے کہہ دیجئے يَهُزُّوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں يَهُزُّوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ غزہ يَهُزُّوا کے معنیاتیں جھکا دینا يَهُزُّوا مِنْ أَبْسَارِهِمْ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمداؤں کی حفاظت کریں کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوں ذَلِقَ اَذْقَالَهُمْ یہ ان کے لئے بہت ہی پاکیز کی چیز ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے جو کام کے وہ لوگ کرتے ہیں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے مؤمنہ عورتوں سے يَهُزُزُنَ مِنْ أَبْسَارِهِنَّ کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں عورتوں کو میں حکم دیا کہ وہ نگاہوں کو جھکا کر رکھیں وَيَحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ اپنے بناوں سنگھار کو ظاہر مت کریں عام لوگوں کے سامنے جو محرم نہیں ہیں نامحرموں کے سامنے اپنے بناوں سنگھار کو ظاہر مت کریں کہ دوسرا انسان ان کی طرف راغب ہو دونوں کو حکم ہے مردوں کو بھی یہی حکم ہے عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی چھکا کر رکھیں اور شرمگاہوں کے اور اپنی عزت کی حفاظت کریں یہ بڑی لمبی آیت ہے اور آیت کی بڑی تفصیل ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یہ بھی حجاب اور پردے کے حکامات ہیں یہ بھی حجاب اور پردے کے حکامات ہیں جزا کر لئے اور یہ حکامات حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اس وقت یہ آیات نازل ہوں یہ تاریخ میں اختلاف ہے بعض مورخین نے اس کی تاریخ بیان کی ہے تین ہجری بعض نے پانچ ہجری بتلائی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پانچ ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اس پر تمام حضرات مفسرین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی جس وقت حضرت زینب بن جحش سے آپ کا نکاح ہوا اور یہ جو سورہ نور کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ نور کی آیات قصہ افق کے ساتھ نازل ہوئی جو واقعہ افق ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم نے پڑھا اس کے ساتھ آئیں جو غزوہ بن المستلیق یہ غزوہ مریسی دونوں نام ہیں اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ غزوہ سنسیجری میں ہوا اس سے پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سورہ نور کی آیات جو پردے اور حجاب کے نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں سورہ حجاب سورہ احضاب کی جو چار آیتیں ہیں جو حجاب سے متعلق ہیں وہ نزول کے اعتبار سے پہلے ہیں اور شرعی پردے کے حکامات اسی وقت سے شروع ہوئے اور یہ آیات در حقیقت انہی کے بارے میں آ رہی ہیں سب سے پہلا بدکاری کی جو سب سے پہلی سیوڑی ہے سب سے پہلا قدم ہے بدکاری کا زنا کا گناہ کا وہ ہے بے پردگی غلط نگاہوں کا پڑھنا اسی کو حضرات فقہ اکرام فرماتے ہیں حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بھی یہی مسائل آئے اور قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ قل المؤمنین یہوزو میں نبسارے ہیں مؤمنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں پر جکھائیں نامحرموں کو مت دیکھیں پھر فرمایا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کیونکہ اتداء بدنگاہی سے ہوتی ہے اور انتہا زنا پر ہوتی ہے یہ انتہا ہے اسی لئے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے فرمایا حضرت عبیدہ رضیہ ورحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے جو چیز بھی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے ست قبیرہ گناہ ہے بدنظری بدنگاہی کو اسی لئے منع فرمایا پردر کے حکامات اسی لئے بیان فرمائے کہ اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلتا ہے جاکہ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نظر سحم من سحام ابلیس مسموم مسموم من ترقہ بخافت عبدالت ایمانا جید حلاوتہو فی قلبی کہ نظر ڈالنا نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا یہ شیطان کی پیروں میں سے ایک پیر ہے شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے سحام مسموم کا شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے من ترقہ مخافتی فرمایا کہ کوئی انسان اگر کسی نامحرم کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اس نامحرم پر سے اپنی نگاہ ہٹا لیتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خوف کی وجہ سے عبدلت ایماناً یدد حلاوتہو فی قلبی تو میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا پخت ایمان عطا کروں گا جس کی لذت کو اپنے قلب محسوس کرے گا آپ دیکھئے بدنگاہی جتنی بے پردگی بڑھتی ہے اتنی بدنگاہی بڑھتی جتنی بے پردگی بڑھے گی اتنی بدنگاہی بڑھے گی انسان ہے غلطیاں بھی ہوتی ہیں انسان سے سب کچھ ہوتا ہے اسی لئے شریعت نے حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغزو من امسارهم اپنے نگاہوں کو جکھاؤ جھکاؤ اس کو ادھر اتب مت دیکھو کیونکہ جب انسان نگاہ ڈالتا ہے اور وہ نگاہ اس کی جمتی ہے دلوں کے اندر ترہ ترہ کے مصوصے اور گند خیالات انسان کے پیدا ہوتے ہیں اس لئے فرمایا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النظر السہمون من صحابین ابلیس مصموم کہ اس نظر بدنگاہی یہ شیطان کے زہر آلو تیروں میں سے ایک تیر ہے پھر فرمایا کہ جو کوئی بدنگاہی کے مواقع ہونے کے بعد بدنگاہی نہ کرے تو میں اس کے ایسا اس پر پختہ ایمان عطا کرتا ہوں جس کی لذت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ جیسا آج کل کا محول ہے کہ ہر طرف بے پردگی ہے ہر طرف نامحرم ہیں بے پردہ ہیں آدمی چاہے یا نہ چاہے نظر تو انسان کی پڑتی ہی ہے تو فرمایا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیب غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو اپنی نگاہ کو اس طرف سے پھیر لو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معافہ دوسری گناہ ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ پڑ جائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری پر گناہ ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ پہلی نظر خود با خود ڈال لو بہر ایک مرتبہ خود دیکھنا جائز ہے نہیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پہلی نظر جو بغیر ارادے کے اچانک پڑ گئی اس کے بارے میں ہے کہ وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے ورنہ بالقص پہلی نظر بھی معاف نہیں حضر مفتی صاحب رحمت اللہ نے لکھتے ہیں معارف القرآن میں کہ ارادے سے انسان کو پہلی نظر بھی ڈالیں وہ بھی معاف اسی طریقے سے اب دیکھئے یہ احکامات سریعت کے ہیں تو ایک ایک ادھی لائن قل للمؤمنین یغزو من افساریم ویحفظو فروجہم لیکن کتنی بڑی بڑی گناہوں کا سدباب ہے اس کے اوپر کتنے بڑے بڑے گناہوں کا سدباب آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کس طرح پھیل گئے اس طرح پھیل گئے کہ آج اگر ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا شاید مزاق بھی اڑائے لیکن قرآن پاک کا حکم ہے کسی انسان کا تو بنایا وہ حکم نہیں قرآن پاک کا حکم ہے اسی طرح عورتوں کو حکم دیا قلی المؤمنات یغززن من امسارہن کہ عورتوں سے فرمایا کہ فرمایا اللہ رب العزت فرما دیا کہ آپ فرما دیجئے عورتوں سے یغززن من امسارہن اپنی نگاہوں کو جھگا کر رکھیں ویحفظن فروجہن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں مردوں کے حکم یہاں حالا کہ جہاں کہیں بھی کوئی حکم عام آتا ہے وہ مردوں عورتوں کے لئے الگ الگ نہیں ہوتا سبتے بھی یقصان ہوتا پردے کے حکامات عزت کے حکامات عفت کے حکامات یہ مردوں عورت سبتے لئے یقصان ہیں لیکن یہاں ہر ایک کا الگ الگ قرآن پاک نے ذکر کیا مردوں کا الگ ذکر کیا عورتوں کا الگ ذکر کیا یہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لئے دیکھنا تو حرام ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں لیکن عورتوں کے لئے دیکھنا جائز ہے نہیں عورتوں کے لئے دیکھنا بھی جائز نہیں اگر اسی لئے علماء حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ عورتوں کا ذکر الائدہ اس لئے کیا گیا تاکہ وہ عورتیں اس بات کی تاقید محسوس کریں کہ نہیں ہمارے لئے بھی کہ یہ عورتوں کے لئے بھی اپنے محرم کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنا جائز نہیں بہت سے علماء کا تو یہ قول ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لئے حرام ہے چاہے کسی طرح بھی دیکھیں اور عورتوں کے لئے جائز ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ نہیں عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں اور ایک واقعہ حدیث شریف میں اس طرح آتا ہے کہ اے گروز حضرت ام سلم اور محمون رضی اللہ عنہما دونوں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوب نابینہ صحابی تھے وہ سامنے آگئے اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب تک پردے کے اور حجاب کے حکامات نازل ہوئے نہیں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو ان سے کیا کرو پردہ کرو حضرت ام سلم رضی اللہ عنہ نے ارس کیا کہ رسول اللہ وہ تو نابینہ ہیں ہم کیوں پردہ کریں ان سے وہ تو نابینہ ہیں نہ ہمیں دیکھ سکتے نہ ہمیں نہ ہمیں پہتانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو نابینہ نہیں بھئی وہ نابینہ صحابی ہیں تو تم تو نابی انہیں نہیں ہو آت پر جا کرو ان سے تم تو ان کو دیکھ رہی ہو یہ روایت آتی ہے حدیث کے اندر اب بعض ایک واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں جس سے بہت سارے لوگ یہ استدلال کرتے ہیں خواتین یہ استدلال کرتی ہیں کہ عورتوں کے لئے مردوں کو دیکھنا جائز ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں تمام حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جاتی تھی حبشیوں کا ایک کھیل ہوتا تھا وہاں پہ حبشی حضرات ایک نیزے بازی کی مشک کرتے تھے وہ وہاں کا ایک بڑا مشہور معروف قومی ایک کھیل تھا حبشیوں کا نیزے بازی کی مشک کرتے تھے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی واقعہ بیان فرماتی ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتی تھی اور آپ کے تندے کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ کر میں وہ کھیل دیکھتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں اتنی دیر تک دیکھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تھے لیکن میں نہیں تھکتی تھی آپ کے لئے تو ایک عام بات تھی آپ تو خود بہترین شہ سوار تھے تو اس سے استدلال کرتے ہیں بہت سارے لوگ کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی تھی یہ کھیل اس لئے اس سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ دیکھتی تھی لہٰذا عورتوں کے لئے نہ میرے مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ان کو روکا یعنی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیلنے لے جاتے تھے یعنی کھیل دکھانے کے لئے لے جاتے تھے اور وہ دیکھتی تھی اس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے دیکھنا جائز ہے لیکن جیسا میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے دیکھا کہ اگر یہ چونکہ آیات آج نازل ہوئی ہیں حجاب کی اس وقت جب پردے کے حکامات بعد میں نازل ہوئے حجاب کے حکامات نازل ہوئے بعد میں اور یہ جو واقعات ہیں یہ سب پہلے کے واقعات اور باہت حضرات نے ہاں پر اس کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ اگر کسی عورت کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگی کسی خرابی میں مبتلا نہیں ہوگی تو اس کے لئے دیکھنا بقدرِ ضرورت جائز ہے تو اس لئے اس سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان فرمایا گیا وہ ایک عمومی کھیل تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ تھا یہ واقعہ اس سے مستثنہ ہے یا یہ واقعہ اس واقعہ سے حجات کے اور پردے کے حکامات کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ تو یہ آیت سے فرمائی اللہ رب العزت نے وَقَلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَخْزُزْنَ مِنْ اَبْسَارِهِنَّا اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھگا کر رکھیں وَاِحْفَزْنَ فُرُوجَهُنَا وَلَا يُبِّينَ زِيْنَتَهُنَّا اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا وَلَا يَزْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَا جِيُبِهِنَّا وَلَا يُبِّينَ زِيْنَتَهُنَّا فرمائے کہ وَلَا يُبِّينَ زِيْنَتَهُنَّا عورتوں کو چاہیے کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں غیر محر مردوں کے سامنے عام انسانوں کے سامنے اپنی زیب و زینت کو اپنی خوبصورتی کو اپنے بناوں سنگھار کو نامحرم مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا ہاں جو چیزیں اللہ نے ویسی کھول کے رکھی ہیں جس کا ظاہر کرنا ضروری ہے جیسے ہاتھ ہیں اور پیرے دو چیزیں مستثنہ کی ہیں ایک ہاتھ کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کام تاج کرنے پڑتے ہیں پیر کا ظاہر کرنا ضروری ہوتا تو اس کو فرمایا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا مَگر جی چیزوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے ہاتھ اور پیر ان کو کھلا رہنے دیں ان کو ڈھگنے کی ضرورت نہیں وَلْ يَزْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا عَلَا جَيُّ بِهِنَّا اور عورتوں کو حکم دیا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں سینہ کھول کے نہ رکھیں جیسے آج رواج ہو گیا کہ بال بھی کھلے ہیں سینہ بھی کھلابہ ہے تو یہ شرط شریعت کے بالکل خلاف حرام ہے عورتوں کے لئے اس طریقے سے کرنا اس کو فرمایا کہ وَلْ يَزْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّا اور چاہیے کہ عورتیں وہ اپنی چادروں کو اپنے دپٹوں کو اپنے سینوں پر اور اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں وَلَا يُبِّنَا زِینَتَهُنَّا اپنے بناوں سنگھار کو ظاہر نہ کریں صرف اپنے محارب کے سامنے کر سکتے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اب دیکھئے دو باتیں یہاں سے پاتے پتا چلیں کہ اصل بناوں سنگھار اصل حسن جمال اور خوبصورتی کا اظہار وہ عورت کے لئے ہے کہ وہ اپنے شہر کے لئے کرے اور نامحرموں کے لئے کرنا یہ حرام ہے اسی لئے عورتوں کو بنا کیا گیا کہ وہ خشمویں لگا کر باہر نہ نکلیں تاکہ نامحرم لوگ اس کی طرح متوجہ نہ ہو آپ دیکھئے ان حکامات میں جو ہم شریعت کے پڑھ رہے ہیں قرآن پاپ کا حکم ہے کہ پردہ کریں خوبصورتی اپنے بناوں سنگھار کو ظاہر نہ کریں نامحرموں کے سامنے سینوں کو ڈھکے رکھیں اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں مردوں کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ عورتوں کو نہ دیکھیں یہ کس لئے کیا تاکہ ایک طرف تو عزت اور عصمت کی حفاظت ہو دوسری طرف یہ کام اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ بے حیائی کے واقعات سرعام مجرمانہ طریقے سے پورے نہ کیے جائے آج اور ہم جمنات اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کتنی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں کتنی عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے کتنی خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے کتنے واقعات بے حیائی کے پیدا ہوتے ہیں اس میں جہاں وہ مجرم ذمہ دار ہیں اتنی برابر کی عورتیں بھی ذمہ دار ہیں جو اس طریقے سے پھرتی ہیں کہ نام حرم بردوں کو وہ دعوت دیتی ہے کہ ان کو دیکھا جائے آپ دیکھئے حدیث شریف میں جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامتوں میں کہ قرب قیامت کی علامات میں یہ فرمایا کہ نساؤن کاسیاتن آ رہیا کہ قرب قیامت میں ایسی ایسی عورتیں ہوں گی کہ وہ ایسا لباس پہنی ہوں گی کہ ہوں گی تو لباس پہنی بھی لیکن برانہ ہوں گی کہنے کوئی یوگو کہ لباس پہنے لیکن ہوں گی برانہ اور یہ زمانہ ہمارا آپ اپنے آپوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمانہ آ گیا کہ ایسے ایسے لباس ہیں آپ دیکھیں ایسی الٹی گنگا بہتی ہے کہ اسکولوں میں جائیں جو بڑے مانڈرن اسکول ہمارے ہاں کے سمجھے جاتے ہیں بڑے اچھے اسکول سمجھے جاتے ہیں ان میں اسکول والے لڑکیوں کو بلا کر اس بات پر تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے برکہ پہن لیا آپ نے لباس ایسا پہن لیا لڑکی اگر داڑیاں رکھ لیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے داڑی رکھی آپ اس کو کٹوائیں نہیں تو آپ کے لئے اگلی داخلے کے اندر ریکمونڈیشن نہیں جائی گیا ترہ ترہ کے ان کو رکاوٹیں لیکن ان لڑکیوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جن کی بغلے تک کھلیوی نظر آ رہی ہیں جن کی تانگیں کھلیوی ہیں جن کے سینے کھلے ہوئے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں حالت جرائم کی دنیا کون آباد کر رہا جرائم کی دعوت کون لوگ دے رہے ہیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو اپنی زینت کو ظاہر کر رہے ہیں قرآن کریم نے فرمایا کہ تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو سوائے محاریم کی وہ بھی تفصیل آ رہی ہے کون کون سے محاریم مراد ہے کہ فرمایا کہ تم کرو گے تو پھر جو کوئی جرائم ہوں گے جرائم کو کیسے روک ہو گے کون روکے گا جرائم کو شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ایک شریف انسان جو بعض اوقات شیطانی پر امادہ ہو جاتا اس لیے فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں کہ تم ان داستوں پر کو فرمایا کہ خود بند کرو تو بہت بڑے بڑے جرائم کا بہت بڑے بڑے خرابیوں کا صدباب ہوگا اور یہ ذمہ داری پورے گھرانے کی پورے خاندان کی پورے معاشرے کی ذمہ داری کہ وہ اس بات کا احتمام کریں کہ بے ہیائی کی چیزیں ظاہر نہ ہوں عورتیں اپنے اپنے آپ کو ظاہر کریں تو اپنے محارم کے سامنے ظاہر کریں پھر محارم کی بھی حد بیان فرمائی جو آگیا رہی محارم کے سامنے بھی اس حصے کو کھولا جائے گا اس حصے زیادہ نہیں کھول سکتا کوئی ایک عورت کے دوسرے عورت کے لیے سطر ہے وہ سارے حکامات ابنگلی آیات کے اندر آ رہے ہیں خلاصہ ان باتوں کا یہ ہے جو بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غز بصر کا حکم فرمایا کہ نظروں کو نگاہ نگاہ کو جھکا کر رکھو یہ کام صرف اپنی قوت ارادی سے ہوتا ہے اس کے علامہ کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا نہ اس کے لیے کوئی قانون ہوتا ہے نہ اس کے لیے کوئی ذاتہ ہے اس کے لیے اصل چیز ہے تو انسان کا اپنے طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا بڑا احتمام فرماتے تھے اپنے ازبادی متحرات کا یہ واقعہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ نابینہ ہیں تم تو نابینہ ہیں نہیں یہ مطلع ہے کہ آپ نے نظر کو جھکا کر رکھو دوسری بات یہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر ایک مرتبہ اعتقاف میں تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ آپ سے ملنے کے لیے اعتقاف میں مسجد میں آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف جب وہ جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر تک دروازے تک چھوڑنے جانے لگیں تو انڈھیرہ تھا تو آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ کر رہی تھی دو صحابی مسجد کے کونے میں کھڑے وے باتیں کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی میری زوجہ صفیہ ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہیں مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو کہ آپ کے پاس مسجد میں رات کے وقت کون ملنے آیا حالانکہ نبی تھے اللہ کے اور وہ دوسرے صحابی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ان صحابہ اکرام نے کہا کہ آ رسول اللہ آپ پر ہماری جان اور ہمارے ماباب آپ پر قربان ہوں ہم تو آپ کے بارے میں کوئی غلط بات تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں شیطان انسان کے ساتھ اس طرح خون کے ساتھ گردش جسم میں کرتا جس طرح خون ہمارے جسم میں یوں گردش کر رہا ہے اس طریقے سے فرمایا کہ شیطان ہمارے جسم کے اندر گردش کرتا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پردے کے جو احکامات ہیں محرم اور نامحرم کے جو احکامات ہیں یہ اتنے نازک ہیں کہ ان کے اندر ذرا سی غفلت دلوں میں بدگمانیاں بھی پیدا کرتی حکم یہ ہے کہ کوئی نامحرم مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ نامحرم عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ نہ بیٹھے فرمایا کہ جو کوئی تنہائی میں نامحرم مرد عورت بیٹھتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ اگر ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں بھی تھا تب بھی دیکھنے والا کسی غلط ان کے دل میں غلط خیال قائم کر سکتا خاص طور پر وہ گھرانے عورتیں جو مرد جو شادی شدہ ہوں ان کو کوئی دیکھے گا ان کی بیویاں دیکھیں ان کے شہر دیکھیں ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہیں کچھ ہو کچھ بھی نہیں لیکن بدگمانی دل میں پیدا ہو جائے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مظن نہیں تحمد سے بچو تحمد کے شبے سے بچو تحمد کے شائبے سے بچو تحمد کے گمان سے بچو اور شیطان انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے اور ان گناہوں میں سب سے بڑکر گناہ وہ بے حیائی کا گناہ ہے کہ سب سے دلوں کے اندر وہ بدگمانی پیدا کرتا اور اس کا دروازہ اللہ تعالی نے یہاں سے روکا کہ پردے کا حکامات فرمائے اللہ تعالی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعالی علیہ کمان صلی علی اللہ علیہ